تو ہم وائپ آؤٹ ہو جائیں گے یہ میں ٹیلی ویژن پر بحث سنتا رہا ہوں ممکن ہے نہ ہو وائپ آؤٹ میں سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن ہوتا ہے نا تو اس کے اندر لوگ اپنے نیریٹیو کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں آپ کو معلوم ہے سپین کی جو سٹرانگس پارٹی تھی وہ اتفاقیہ یعنی وہاں ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جو باسک ٹیررس کے ذمہ لگا کر دوسری پارٹی آ گئی حالانکہ وہ باس ٹیررس نہیں تھے اس لوگ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے اگر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو تو پھر عمران خان صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کیا تھا یہ آرگومنٹ نہیں ہوتا یہ تو اس میں تو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں گھوڑوں کی پولو والو کے اندر دوڑ کے اندر ہوتا ہے نا کہ گھوڑا اور اس کا جو سائز ہے وہ ہلکا ہے کسی سیاستدان کی نہ اہلی پاکستان کے مسائل کا حل ہے نہیں کبھی بھی نہیں تھا تو نواز شریف کی نہ اہلی بھی مسئلہ کا حل نہیں تھا میں خواہد ہوں اس نے کامپلیکیٹ کیا یہ ہائنڈ سائٹ میں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تو بھٹو صاحب کو جب ٹرائل ہونے لگا تو میں تو یہ چاہتا تھا کہ فیر ٹرائل ہو کسی کو پوچھیں تو صحیح نا اچھا جب آپ فیر ٹرائل کرنے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیچھے دیکھو وہاں سے شروع کرو تو آپ کو معلوم ہے نیب کا بل جو تھا انیس سو اسی شروع ہوا لوگ کہتے تھے تو اس سے پہلے شروع کرو تو لہٰذا میں یہ سمجھنا ہوں آج بھی کہ کسی پارٹی کو بہن کرنا نیپ جو تھی نیشنل عوامی پارٹی وہ بنی انڈی پی شیرباز خان مزاری صاحب نے لیٹ کیا نیشنل ڈیمارگرین پارٹی نام بدل کر بھی آگئی ان ایسٹیج ان ایگزیسنس تو لہٰذا کسی آج وہ ای 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 پی کی صورت میں موجود ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کسی کو آپ اور بڑا خطرناک کیفیت ہوگی اگر آپ اس طرح سے کام کیا جائے کیوں ایک تو میں سمجھتا ہوں جان کا خوف جان کی کیفیت میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد جو پاکستان کھپے کا نعرہ جو زلداری صاحب نے لگایا تھا اس سے میں سندھ میں رہنے والا ہوں مجھے معلوم ہے کہ حالات اتنے خراب تھے کہ اس وقت کوئی اور نعرہ پاکستان کو توڑ سکتا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے تو یہ کریٹ آج آپ زلداری صاحب کو دے رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں ہمیشہ دیا آج نہیں دے رہا اس دن سے دے رہا ہوں جب سے انہوں نے نعرہ لگایا it was a relief for me اس وجہ سے جن سارے سیاستدانوں کی جانیں قیمتی ہیں اس وجہ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ strong protection فوج پولیس سب مل کر ان کو strong سارے سیاستدان کسی کی زندگی اس وقت دیکھو آپ اس کو بیلٹ باکس پر ہراؤ آپ اس کو عدالت میں ہراؤ جس کو بھی آپ نے اس کو کسی انصاف کرنا ہے تو بیلٹ باکس پر اور عدالت میں مگر یہ فیزیکل لیول پر جو ہے بہت ہی خطرناک ہوگا تو اللہ بچائے جنا I can pray to اللہ سبحانہ وتعالی کہ وہ اس ملک کو اس کیفیت سے بچائے تو یہ کسی کو ڈسکوالیفائی کرنا کسی پارٹی کو ڈسکوالیفائی کرنا وہ ایک فورن فنڈنگ کیس ہے وہ زمانے کا ہے جب میں سیکریٹ جنرل تھا یہ نا تو یہ میری وہ ہماری وہ کوشش ہے کہ ہر چیز کی رسید ہوں ہماری وہ کوشش ہے کہ ہر چیز آفیشلی آئے میری وہ کوشش ہے کہ کوئی حوالے سے نہیں آئے گا کام امریکہ کے قوانین کے مطابق یہ جتنے ڈونیشنز ہیں یہ آفیشلی آنے چاہیے ہیں تو ہم نے ایل ایل سی لیمیٹڈ لائیبلیٹی کمپنی کھولی تو اس کے اندر مسکاریج اگر ہوئے ہیں کچھ تو اس کا الیکشن کمپنی مگے یہ فورن فنڈنگ تو کہیں سے بھی نہیں ہے